اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فبا سہدی اور میں ہوں صدرہ میر بلٹن میں سب سے پہلے بات کر دے ہیں اکارہ سے اخواہ ہونے والی خاتون وکیل کی جسے اخواہ کار میلسی میں چھوڑ کر فرار ہو گئے کراچی کے علاقے گلچن حدید میں چند روز قبل ماہ اور تین بچوں کی لاشیں ملنے کا واقعہ پیش آیا تھا پولیس نے آج خاتون کے ہاتھوں لکھا ہوا مبینہ خط ملنے کا دعویٰ کیا ہے خط میں خاتون نے شوہر سے شکایتیں کی ہیں مزید بات کریں گے شاہنواز علی سے شاہنواز تفتیشی حکام کے مطابق مبینہ خط کا فورنزک بھی کر لیا گیا ہے خط میں کیا کچھ لکھا گیا ہے مزید 11 آگست کو بلچن حدید میں خاتون اور تین بچوں کی لاشیں ملی تھیں جس کی تفتیش چل رہی تھی تفتیش میں جو ہے اے ایم پیش رفت آنے آئی ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ خاتون کے ہاتھوں لکھا ہوا ایک جو خصوصائی نوٹ ہے وہ دہر کی تلاشی کے دوران برامد ہوا ہے جس میں جو نوٹ لکھا گیا ہے وہ شوہر کے نام لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں سب کے دس سالوں میں تم اچھے شوہر ثابت نہیں ہوئے جبکہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم نے میرا خیال نہیں رکھا تو تم بچوں کو کیا خیال رکھو گے پولیس نے خط ملنے کے بعد اس کا فورنزک کروایا جس کے بعد پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ خاتون کی ہی ہے تاہم جو ہے پولیس اب یہ تفتیش کر رہی ہے کہ یہ خط کس وقت لکھا گیا ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون کی لڑائی ہوئی ہو اور اس نے پہلے سے لکھا ہو اور یہ خط کو استعمال کیا گیا ہو تاہم پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو خرک کے اندر تھے جو خاتون کا موبائل میسنگ تھا وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے جبکہ جو خاتون کا جو کوس مارٹم تھا وہ بھی اس کی رپورٹ حاصل کر لی گئی ہے یہ کو دائے گیا ہے کہ مول کا جو ہے اس کو بیزارف ہے تاہم جو ہے جمب سے جو ہے چوٹ کے نشانات موجود ہیں شاہ نواز علی تفصیل آپ نے فراہم کی آپ کا شکریہ اسلام آباد میں خواجہ سرہ اجاز عرف گڑیا کی پرسرار موت فلیٹ سے دس روز پرانی لاش ملی ہے خواجہ سرہ کو قتل کیا گیا ہے اس نے خودکشی کی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں نور الامین دانش کے رپورٹ قتل نشے کی زیادتی ہے پھر خودکشی اسلام آباد میں خواجہ سرہ اجاز عرف گڑیا کی پرسرار موت دس سے بارہ روز پرانی لاش سیکٹر جی الیون میں فلیٹ سے برامت کر لی گئی ددائی معلومات سے یہ پتا چلا تھا کہ یہ آئس بغیرہ استعمال کرتا تھا خواجہ سرہ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ گڑیا کئی دنوں سے لا پتا تھی پیمز اسپتال میں پوسٹ موٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی جسے لے کر وہ ناروال روانہ ہو گئے وجہ موت کا تائیون پوسٹ موٹم رپورٹ آنے کے بعد ہو گا روان سال کی آٹھ ماہ کے دوران ملک بھر میں پندرہ خواجہ سرہ جبکہ پچھلے تین برس میں سرسٹھ خواجہ سرہ کو ختل کیا جا چکا ہے سیالکوٹ میں پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے بھائی نے بہنوئی کی جان لے لی رپورٹ کریں گے شہزاد احمد سیالکوٹ کے علاقے مظفرپور میں چھے روز پہلے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے بھائی نے تیش میں آ کر بہنوئی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس اب تک قاتل کو گرفتار نہ کر سکی پولیس کا کہنا ہے کہ شادی شدہ خاتون نے پہلے شوہر سے طلاق لے کر دوسری شادی کی تھی ملزم کے گھر پر تالہ لگا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کیمرمن آئیزک کے ساتھ شہزاد احمد سما سیالکوٹ فیست آباد میں دم دروت کے لیے گئی لڑکی سے زیادتی کی کوشش ناکام ہو گئی شور مچانے پر جالی عامل پکڑا گیا بعد میں کہتا تھا کہ جنات کا سائے تھا لڑکی بیٹیوں جیسی ہے اور لوتھنا پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا پانچ سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے کوئی اور نہیں اس کے پڑوسی نکلے دو ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا لودھرہ کے علاقے آدم واہن میں چند روز قبل پانچ سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ملزمان لاش کو قبرستان کے قریب پھیک کر فرار ہو گئے پولیس کے مطابق ملزمان کوئی اور نہیں بلکہ پڑوسی نکلے ملزمان بچے کو ریلویں لائنس کے قریب خالی مکان میں لے گئے جہاں ملزم سعید نے مبینہ زیادتی کے بعد بچے کو قتل کیا والدین نے ملزمان کو سخت سے سخت صدا دینے کا مطالبہ کیا ہے رانا شاکر محمود سما لودرا گجرہ والا پولیس نے تین رکنی مورسائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان خواتین کی مدد سے وارداتیں کیا کرتے تھے موسین خالد کے رپورٹ موٹر سائیکلیں چوری کرنے والا تین رکنی گینگ باغبان پورا پولیس کے ہتھے چل گیا مقدمہ درج ملزمان پولیسناکوں پر چیکنگ سے بچنے کے لیے خواتین کی مدد لیا کرتے تھے پولیس نے ملزمان سے چھے موٹر سائیکلیں چار لاکھ اسی ہزار روپے نقد اور اسلحہ برامت کر لیا ملزمان نے دوران تفتیشن کشاف کیا کہ وہ موٹر سائیکل چوری کر کے خواتین کو سات سفر کرنے کے لیے پیسے دیا کرتے تھے موٹر سائیکلیں جو فیصل آباد کانا سے چوری کرتے ہیں وہ جہاں پر لاکھ اسیل کرتے ہیں اور جہاں سے جو موٹر سائیکل چوری کر کے لے کے جاتے ہیں وہ فیصل آباد میں ایک ریسیور ہے اس کو دیتے ہیں یہ سم ٹائم تو اپنے بیوی بچے استعمال کرتے ہیں سم ٹائم جو عورتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو پیٹیا جاتا ہے گرفتار ملزمان طیب لقمان اور علی کا تعلق فیصل آباد سے ہے جو موٹر سائیکل چوری کر کے دیگر ازلا میں سستے داموں فروخت کرتے تھے کیمرمین شبیر حسین کی ساتھ موسن خالد سما گجرہ والا دن بدلے سال بدلے نہیں بدلی تو میئر کراچی کی شکو کی عادت اختیارات کا رونا رونے والے وسیم اختر آج سچ مچ میں رو پڑے جذباتی پریس کانفرنس میں صوبائی حکومت سے ناراضگی کا ازار کیا کیا کہا انہوں نے سن لیتے ہیں میئر کراچی نے چار سال تک اختیارات کا رونا روتے گزار دیئے اب مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں فاروق سرطار نے اپنے پرانے ساتھی پر تنقید کی کہا وسیم اختر سے پہلا جھگڑا نو عرب روپے کا سوال پوچھنے پر ہوا تھا وہ سما کے پروگرام سات سے آٹھ میں گفتگو کر رہے تھے اب یہ آنسو بہانہ تو مگرمچ کے آنسو ہے نا گودشتہ چار سالوں میں یہ جس طرح اپنی کرسی سے یہ رونا روتے رہے کہ خیار نہیں ہے وسائل نہیں ہے اور اس کے بعد وجود بھی چار سال مکمل کر لیے میرا پہلا جھگڑا میر کراچی سے اسی بات پہ ہوا کہ اس وقت تک نو عرب روپے میں لیتے بھائی تم نے کیا کام کیا مجھے ایک کوئی نمائیہ منصوبہ گٹر سیوریج کی لائنیں پانی کا یا کچھرہ اٹھانے کے نظام میں تم نے کوئی اپنا حد دیکھیں تین چیزیں تو ہیں نا کچھرہ اٹھانا تھا ہی نے نالے صاف کرنے تھے اور تیسرا زیادہ سے زیادہ یہ سیوریج کی پرسودہ لائنوں کو جتنا چینج جاتے سارا بجٹ مونیسپل امرجنسی لگا کے اسی کام پہ لگاتے صفائی کروائیں گے سڑکے بنائیں گے ذمہ داری پوری نبھائیں گے چار سال پہلے خوشی خوشی کرسی سمحال کر دعوے کرنے والے میئر کراچی اقتدار چھوڑتے وقت آنسو بہا کر چلدیئے میئرشپ سمحالتے وقت اور میئرشپ چھوڑتے وقت وسیم اقتر کے قول کتنے بدل گئے آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں کراچی کے لوگوں نے اعتماد کائیت آئے کیا ہے ہم اس پر پورا اتریں گے انشاءاللہ پرائیمیسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان چیف سیکٹری آف سندھ چیف مینسٹر آف سندھ گورنر آف سندھ یہ پہلے یہ کون لے گا کون ایک جواب نہیں جو میجر سڑکیں ہیں ان کو ہم اگر پیچوک ریکوائر ہے تو وہ کرے گی جہاں پوری سڑک بنانی پڑے گی ہم وہ کرے گی بند نہیں ہوں گے تو کیسے کروں گا گھر سے لے کیا ہوں گا گھر سے لے کیا ہوں گا کسی کو کام کرنے نہیں دیا گیا صرف میں ہی نہیں ہوں جہاں صفائی اور سڑکوں پر معاملہ ہے وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ سو دنوں میں ہر کچھرے کے ڈھیرے پر ملا ہوں حالے یہ میرا فنکشن نہیں ہے ہر ڈسٹرک میں ایک مثال قائم کریں گے انشاءاللہ میں نے چار سال کوشش کی کہ نہرے خیام بنا لوں نہیں بنانے دیں ہم نے جو کہا تھا وہ ہم انشاءاللہ پورا کر کے دکھائیں گے ناکامی میری نہیں ہے ناکامی سندھ گورنمنٹ کی ہے میر کراچی نے شہر کو پیرس بنانے کی ٹھانی تھی بہتری تو کیا آتی چار سال بعد شہر کھندر کا منظر پیش کر رہا ہے چھبیس عرب کا سالانہ بجٹ کہاں خرچ ہوا سوالات اٹھ رہی ہیں بلدیا اس ماں میں کرپشن کے چرچے ہیں محمد علی حفیظ کی ریپورٹ وسیم اکتر کو زور شور سے میر کراچی بنایا گیا ایم کی ایم نے انتخابی محیم میں کراچی کو پیرس بنانے کے دعوے کیے مگر وسیم اکتر کے دور میں کی ایم سی کا وہ حال ہوا جو پہلے کبھی نہ تھا کی ایم سی کے 32 محک میں 13000 ملازمین 14 اسپتال 34 پارک شہر کی بڑی بڑی سرکوں کا کنٹرول اس کے باوجود چار سال سے میر کہتے رہے میرے پاس تو اختیاری نہیں میر کے ماتے کوئی ایک محکمہ بھی مثالی کا کردگی نہ دکھا سکا ملازمین کی حاضری کے لیے کمپیوٹرائی سسٹم نہ لگ سکا پارک سباہی کی داستان بیان کر رہے ہیں کی ایم سی کی زمینوں کے اسکینڈل الگ سامنے آئے سابق ناظرین سید مصطفیٰ کمال کے دور میں بننے والے باگ ابن قاسم کی تدین و عرائش کروا کر میر وسیم اکتر نے دوبارہ اصلاح کروا دیا سندھ حکومت نے کی ایم سی کو چار سال کے دوران ترکیاتی کاموں کی مد میں بیالیس ارب روے دیئے کی ایم سی نے ہر سال چھبیس ارب کا بجل رکھا مگر یہ پیسہ کہا گیا کسی کو نہیں معلوم کی ایم سی افسران کرپشن کے معاملات پر بھی تحقیقاتی داروں کی ضد میں رہے مشیر بغات لیاقت قائم خانی کو نیب نے گرفتار کیا ڈائریکٹر مسود علم کو ایف آئی اے نے بیرون ملک جانے سے روک لیا ڈائریکٹر لینڈ کامال شیخ سے بھی اینٹی کرپشن پوچھ گش کرتی رہی پی ٹی آئی رہنما فیصل وارڈا وسیم اکتر کی کرپشن کے خلاف نیب میں شکایت لے کر گئے ذرائع کے مطابق انکوائری آخری مرائل میں ہیں جس سے وسیم اکتر کو مشکلات اٹھانا پڑ سکتی ہیں محمد علی حفیظ سامہ کراچی کراچی کے بلدیاتی داروں کی حالت ازار پر سامہ سوالات اٹھاتا رہا نالائقی اور نا اہلی کا پول کھولتا رہا مگر میئر کراچی حقائق تسلیم کرنے اور غلطیوں کے ازالے کے بجائے کہتے رہے ہوئی سامہ وسیم اکتر کیا کہتے رہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سامہ سے ریکویشٹ کروں گا کہ جنرلزم کرے کی ایم سی کا تام ہے ہوئی سامہ ہوئی سامہ دوٹر کوئی ہے بھائی یہ کوئی ہے یہ وہ کسٹے ہیں جن کے اسی لاکھ روپے دیکھ بال کرنے والوں کو سلانہ ان کے لئے مقتص کیے گئے ہیں عملہ بتا جاتا ہے پچیس ہے لیکن ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو لوگ کام کرتے میں نظر آ رہے ہیں آپ یہاں پر یہ مریض ہیں کیا ہیں کون ہیں آپ یہ پھو رہے تھے آپ آرام کر رہے تھے سویا ہوا ہے نہیں تھا چکر آ رہے تھے جو ملازمین ہیں وہ کہا ہیں بھائی میری آپ کی تنخواہوں میں سے ٹیکس جو کٹتا ہے اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے یہ مکڑی کے جالے دیکھیں پانچ کروڑ روپے مہینے کے پڑھنے والے یہ سٹی وارڈن کسی جگہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے آخر یہ گمشدہ سٹی وارڈن ہے کہاں یہ دوٹی کھا ہے بھائی آپ کی آئیٹی کے مرسٹر ہے خائبون صدیقوں ان کے گھر پر ہیں آپ لوگ ہوئی سامہ ہوئی سامہ تحریک انصاف کے ایم این اے آمیر لیاقت حسین نے زلہ غربی کی تقسیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا قوانین کی خلاف ورزی پر کیے گئے اقدام کو قلعدم قرار دینے کی استدا کی ہے ارفان الحق رپورٹ کریں گے مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں مرسو مرسو کراچی نہ ڈیسو کراچی نہ ڈیسو کراچی کی تقسیم سندھ کی تقسیم ہے کسی صورت ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا پی ٹی آئی رہنماء عامیر لیاقت حسین نے حکومت سندھ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا زلہ غربی کو تقسیم کرنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست ظاہر کر دی بولے کہ اماری کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت زلہ بنایا جا رہا ہے یہ تقسیم باقاعدہ پلاننگ کے تحت کی گئی ہے اور اس لیے ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے کہ کسی سچیک ہولڈر کو کسی کراچی کے رکنے قومی اسمبلی صبح اسمبلی اور جو کہ اس وقت بلدیاتی حکومت قائم ہے ابھی بھی اٹھائیس تاریخ تک ہے اس بلدیاتی حکومت سے بھی مشہرہ نہیں لیا گیا درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالت میں ثابت کریں گے کہ زلہ غربی کو سیاسی فائدے کے لیے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ زلہ کی تقسیم سے پہلے مقامی طور پر مردم شماری نہیں کی گئی زلہ کے ہمارے کا قیام غیر آئینی ہے لہٰذا چند افراد پر مشتمل سندھ کابینہ کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا جائے قیم امن محسن علی کے ساتھ عرفان الحق سما کراچی سندھ اسمبلی میں شور شرابے کے دوران فائنینس ایکٹر میمی بالمنظور کر لیا گیا ارکان نے کورونا ایس او پیس کی کھل کر خلاف ورزی کی سنجے سادوانی کی رپورٹ صبح اسمبلی میں تو ایسا ہی لگ رہا تھا قانون ساز ہی ایس او پیس کی کھلاف وردی کرتے رہے میڈم اگر ہم لوگ فالو نہیں کریں گے تو ہم پھر باہر نکل کے باقی عبام کو کس طرح بولیں گے کس مو سے بولیں گے اور جنہوں نے پہنے بھی ہیں انہوں نے کسی نے گردن پہ پہنے ہوئے کسی نے ناک سے نیچے پہنے ہوئے آپ بلکل صحیح کر رہی ہیں تو کوویڈ ختم نہیں ہوا میڈم کوویڈ اس ویری مچ دیر ایم کیم کے جعوید حنیپ نے اندرونے سندھ کے ایس اے چوز کی کراچی منتقلی کا معاملہ اٹھایا تو فڈہ ہو گیا نوٹیفیکیشن کہتا ہے کہ انہیں اس پولیس آفسر انٹیئیئرس حصے جن کے خلاف انکویریز چل رہی ہیں جی ڈی اے نے چیمبر نہ ملنے پر احتجاج کیا جبکہ ایم کیم کیماری زلے پر احتجاج کرتی رہی اسی دوران فانانس بل ترمیمی ایکٹ اسفاق راہے سے منظور کر لیا گیا کیمرامنٹ فران یوسف کے ساتھ سنجس آزونی سما کراچی کراچی میں زمینوں کی بندر بانٹ سندھ حکومت کا ایک اور افسر نیپ کے شکنجے میں آ گیا سندھ ہائی کورٹ سے زمانت مسترد ہونے پر سیکرٹری بلدیات روشن شیخ کو فلمی انداز میں گرفتار کر دیا گیا وارٹر بورٹ کے ڈائریکٹر محمد وسیم اور لالا فضل الرحمان بھی دھر لیا گئے ارفان الحق ریپورٹ کریں گے سندھ حکومت کو ایک اور دھچکا سیکرٹری بلدیات روشن شیخ زمانت مسترد ہونے پر عدالت کے باہر سے گرفتار روشن شیخ نے گرفتاری سے بچنے کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح بچ جائیں زمانت مل جائے مگر سندھ ہائی کوٹ نے نظر سانی درخواست بھی سننے سے انکار کر دیا سندھ سرکار کے سیکرٹری بلدیات نے دس بیس نہیں بلکہ دو سو پینسٹھ ایکر زمین غیر قانونی طور پر لوٹ کی اور یہ کام اکیلے نہیں بلکہ کی ایم سی اور وارٹر بورٹ کے حقام کے ساتھ مل کر کیا پہلی درخواست زمانت مسترد ہونے پر روشن شیخ گرفتاری کے ڈر سے کمرہ عدالت سے نہیں نکلے چار گھنٹے تک اندر ہی بیٹھے رہے نظر سانی درخواست پر بھی سنوائی نہ ہوئی مرتے کیا نہ کرتے روشن شیخ کو گرفتاری دینا پڑی کمرہ عدالت سے نکلے تو میڈیا سے مو چھپاتے رہے عدالت نے قرار دیا کہ روشن شیخ نے شہری حکومت میں بہت اور ایگزیکٹیف آفیسر منصب کا غلط استعمال کیا ملزمان کی ملی بغت سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا وائٹ کالر کرائم منظم نیٹ ورک کے ذریعے ہی ہوتا ہے نیب کے مطابق دو سو پینسٹ ایکڑ آرازی مول واش ٹینری کی تھی جسے لانڈی میں سمال کارٹنج انڈسٹری کو غیر کانونی طور پر لوٹ کیا گیا نیب ریفرنس میں شامل وارٹر بوٹ کے ڈائریکٹر محمد وسیم اور لالہ فضل الرحمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ایک ملزم سوہل یارخان عدالت سے بھاگ نکلا جبکہ عدالت نے ڈائریکٹر لینڈ سیف ابباس سمیت تین ملزمان کی زمانت منظور کر لی کماو پوت کراچی کے مسائل حل کون کرے گا سما بنا ڈوبتے کراچی کی آواز پروگرام نیے دن کی سپیشل ٹرانسمیشن میں مسائل کے حل کے لیے بات چیت ہوئی پیپلز پارٹی کی شرمیلہ فاروقی عجیب منطق لے آئیں کہتی ہیں کہ کراچی سے اینکیم ختم ہوئی یہی بہتری آئی ہے تحریک انصاف شہر میں تبدیلی کے لیے پرازم ہے کراچی کا پانی کا مسئلہ جو نلکہ میں پانے نہیں آتا ٹینکر سے ملتا ہے کے فور نہیں ہے پانی کا مسئلہ کراچی کے سیویج کا مسئلہ کراچی کے سولیڈ ویسٹ کا معاملہ روڈز کا معاملہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ اور نالو کا معاملہ چھے بڑے ایشوز ہیں جو کہ اس کمیٹی نے حل کرنے ہمارا کا مطالبہ یہ ہے کہ جس شہر کو جو کہ اکھنامک حب ہے توڑتے چلی جا رہے ہو توڑتے چلی جا رہے ہو جلے منائے چلی جا رہے ہو اور پھر کیا بات ہوئی تائم علی جوا مولاد علی شاہدر صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے وزیر بلدیات کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے کچھ راوڈ دانا ڈی ام سی کی جمعہ رہی ہے تالے صاحب کرنا ڈی ام سی کی جمعہ رہی ہے اور بھائی تم ہو چیف ایگزیکٹیب اپ دا پروونس جس طرح چیف ایگزیکٹیب اپ دا کنٹری عمران خان صاحب ہے سب کو ایک کمانڈ کے اندر آنا چاہیے اور اگر ایک کمانڈ ہوگی اور ٹھیک ہے وہ جواب دے ہیں تو عوام کو بھی جواب دے ہو اور وہ اوپر کی ایتھارٹیز کو بھی جواب دے ہو لیکن چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے نمبر دو بات نمبر تین بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹرانسپرنٹ الیکشن ہونا چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ بلدیاتی انتخاب کو ڈیپر کرنے کی جو کوشش کی جائے گی یہ تینوں کی ضدتیاد ہوا ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ تو پتہ نہیں چھ ساس سال کے منصوبے لگ رہے ہیں مجھے تو فوراں بلدیاتی انتخاب ہو اور اس سے پہلے جو ایک ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے کراچی پہ ہر کو چاہتا ہے کہ اس کی اجاداری ہو ایک زمانے میں ایم کی ایم کی تھی ایک آواز آتی تھی لندن سے کراچی بند ہو جاتا تھا آج وہ وقت نہیں رہا مطلب یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو بہتری کراچی کے اندر آئے ہیں یہ بجرنالے پر جو کچھی آبادیاں ہیں یہ جو نازم آباد سائٹ کے ساتھ جو کچھی آبادیاں ہیں ان ساری کچھی آبادیوں کو حکومت کو transform کرنا ہوگا into high rises کیونکہ یہ چار چار پھٹکی اور دو دو پھٹکی گلیوں سے اور نالوں سے گزر کے جو جاتے ہیں آج بچے بھی اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پارکس کیا ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ dispensaries کیا ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ playgrounds کیا ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے ایک بہتر cleaner and greener environment دینا ہوگا مونسون کا ایک اور سپیل کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی بھینس کالونی میں دیوار گرنے سے دو افراد جام بھاک ہو گئے احمیر رحمان خان ریپورٹ کریں گے کراچی میں دن شام میں بدل گیا اچانک سے شہر پر کالے سیاہ بادلوں نے ڈیرہ جمع لیا تیز ہواوں کے باعث بادل زیادہ برس نہ سکے شہر میں سب سے زیادہ بادل گلشن حدید میں برسے جہاں 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ لانڈی میں 36 ملی میٹر بارش ہوئی نازنباد ملیر گلستان جہور سرجانی ٹاؤن اور نادن بائی پاس سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی بادلوں کے برسنے سے پہلے ہی شہری خوف کے مارے دفعہ ترسل نکل پڑے کیونکہ جمعہ کو ہونے والی بارش کی تباہی کے بعد وہ دیکھ چکے تھے شہر کی سڑکیں ندی نالے نہ بن جائیں یہ سوچ کا شہری نکلے تو گالیوں کی تفیل کتارے لگ گئیں آئی آئی چندریگر روڈ شارے فیصل کورنگی شارے پاکستان اور لازبیلا پر ٹریفک جیم کے باعث شہریوں کو منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنا پڑا دوسری جانب بارش کے بعد بھینس کالونی میں دکان کی دیوار گرنے سے دو افراد جاں بھاگ جبکہ تین زخمی ہو گئے جنہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ احمد ریمان خان سماک کراچی اندرون سن بادل جم کر برسے حیدرباد اور تھرپارکر میں جلتہ لیک ہو گیا جہاں موسم خوشگوار ہوا وہیں نشبی علاقے بھی زیر آب آگئے کراچی کے بعد اب سن کے مختلف شہروں میں بھی موسم خوشگوار ہے حیدرباد میں جھوم جھوم کر بادل آئے صدر لطیف آباد کاسم آباد میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی ٹنڈو الائیار اور گردو نوہ میں بھی بادل برسے تیز بارش کے باعث نشبی علاقے میں پانی جمع ہو گیا بجلی کی فرامی بھی موت تل رہی مٹھی ڈیپلو کلوئی ننگر پارکر اور اطراف میں عبر کرم خوب برسا مٹھی کے نشبی علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہوا تو سران کولونی سے لوگوں نے محفوظ مقامات کی جانب نکل مکانی کی میرپل خاص اور عمرکوٹ میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے باعث مواصلات کا نظام متاثر ہے خپروں میں بھی بران رحمت برسی بارش سے کپاس اور مرچی کی فصلوں کو نقصان پہنچا آرمی چیف نے شمالی وزرستان کا دورہ کیا جنرل کمر جاوید باجوا نے جوانوں کے بلند حوصلوں کی تعریف کی دشمن کے انتشار اور افراد افری پھیلانے کے منصوبے ناکام بنانے کا عظم بھی کیا عثمان خان کے ریپورٹ دہشتگردوں کو دھول چٹانے اور قیام امن یقینی بنانے کے لیے پاک فوج ہر دم تیار آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی دورہ شمالی وزرستان کے موقع پر دعویٰ توی سیکٹر سے للکار سرحد پر سینہ سپر جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا دشمن کے انتشار اور افراد افری پھیلانے کے منصوبوں کو عوامی تعاون سے ناکام بنانے کا عظم بھی دہرا دیا آرمی چیف نے کہا پاکستان کی قربانیوں سے خطے میں بڑی حد تک امن قائم ہو چکا پھر بھی چوکس اور متحد رہنا ہوگا سرحدی سیکیوٹی بہتر بنانے کے لیے ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوا نے واضح کیا کہ آپریشن رد الفساد کی کامیابیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے آرمی چیف کو سرحدی علاقوں میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف آپریشن اور بارڈر سیکیوٹی پر بریفنگ بھی دی گئی بتایا گیا کہ امن دشمنوں کی جانب سے بچھائی گئی نوے سے زائد بارودی سرنگیں تلف کی جا چکیں ان دشوار گزار علاقوں پر بھی پاک فوج کا مکمل کنٹرول ہے جہاں سے دہشتگرد حملے کرتے تھے بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرحدی علاقوں میں بارڈ لگانے کا عمل بھی جلد شروع ہو جائے گا وزیر خارجہ نے پاک سعودیہ تعلقات سے مطالق قیاس آرائیوں کو غلط قرار دے دیا ہے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے موڈی سرکار کو بھی دو ٹوک پیغام دیا بولے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر کشمیریوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے اسلام آباز سے زہیر علی کی ریپورٹ کیا سرائییاں بند کی جائیں سعودی عرب نے پیسے واپس مانگے نہ ہی تیل بند کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک بتا دیا اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہ کرنے کا اعلان کوئی انٹرنیشنلی پریشر ہے اسرائیل کے حوالے سے دوسرا یہ بتا دیئے کہ سعودی عرب کے بارے میں بہت ریومرز ہیں کیا آپ تھوڑی سی وضحات کریں گے کہ انہوں نے پیسے کیوں واپس مانگے اور پٹرول کیوں بند کیا گیا جو سوال کا دوسرا جز ہے وہ مفروضے پر مبنی ہے ایسا کوئی فیستہ نہیں ہوا کیا سرائیاں ہیں ٹھیک ہوتی رہتی ہیں جہاں تک آپ نے کہا انٹرنیشنل دباؤ تو وزیراعظم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا ایک پیسفول پولیٹیکل ریزسٹنس کا آغاز ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے شاہ محمود قریشی نے سی پیک پر تنقید مسترد کر دی کہا سی پیک منصوبوں پر پیشرفت جاری رہے گی اس حوالے سے بھارت کی نکتہ چینی کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا کیمرمن عثمان چیما کے ساتھ زہیر علی سامان مسلم لیگ نے تبدیلی سرکار کی خارجہ پولیسی کو ناکام قرار دے دیا شہباز شریف کہتے ہیں حکومت نے کشمیر کاؤس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو قوم دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی خاجہ عصف بولے حکومت کی خارجہ پولیسی پر متوالی قیادت کی تنقید اپوزیشن لیڈر نے واضح انداز میں بتا دیا کہ کشمیر کاؤس پر قوم ایک ہے یہ بھی کہا حکومت نے مظلوموں کی دادرسی میں کوئی کوتا ہی کی تو اسے سخت رد عمل کا سامنا ہوگا اور جو کہتے دے کہ جو موڈی کا یار وہ غدار ہے تو موڈی کو ٹیلیفون دنرات کون کرتے رہے حکومت کو ہم متنبع کرتے ہیں اور ان کو وان کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کاؤس سے گرہٹیں گے تو وہ پوری قوم اس کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑی خواجہ عصف نے دعویٰ کیا کہ کشمیر کے معاملے پر او آئی سی کو متحدق نہیں کیا جا سکا دوست ممالک سے تعلقات بھی خراب ہوئے شہیدوں کے لہو سے ان لوگوں نے غداری کیا ہے جو زبان جو ہے ہمارے فورن منسٹرن خواجہ عصف کا کہنا تھا کہ پاکستان صفارتی محاذ پر تنہا ہو چکا ہے کوئی دوست مل بھی ہمارا ہاتھ پگڑنے کو تیار نہیں اور اب بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی جہاں چور چور کا شور مچ گئے دھیمے لہجے والے لیگی رہنما شاہید خاکان عباسی نے زب کے تمام بندن توڑ ڈالے غیر پالیمانی الفاظ استعمال کی تو اس پیکر کو بھی غصہ آ گیا قومی اسمبلی کے اجلاعات میں شاہید خاکان عباسی کے نامناسب الفاظ چور آئے لیے چور آف دا بات ہے چور آف دا بات ہے جی لیس سپیکر اسمبلی کو غصہ آ گیا شاہ محمود پریشی کی معاملے کو سلجھانے کی کوشش جذبات پہ کہہ گئے ہوں گے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں گے آپ سے معذرت کریں گے جی شاہید خاکان عباسی نے سپیکر اسمبلی کے بعد شاہ محمود قریشی پر بھی جملے قز دیئے اپنے الفاظ لینے کو تیار ہوں جب وزیر صاحب یہ وعدہ کریں کہ سچ بولا کریں گے وزیر خارجہ نے بھی ہاتھ کے ہاتھ دیا نہلے پر دہلا جناب سپیکر اگر میں سچ بولوں تو یہ شرمندہ ہو جائیں گے پرکے میں ہے رینے دے اگر پردہ بے لکاب ہو گیا آنچہ لکھ گیا تو بے لکاب ہو جائیں گے جی لفظوں کی جنگ ہارنے کے بعد شاہید خاکان عباسی چپ چاپ اسمبلی کاروائی کا حصہ بن گئے کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے وزیراعظم عمران خان نے صاف صاف کہہ دیا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں بولے اپوزیشن کی توجہ ملکی مفاد نہیں بلکہ مقدمات سے چھٹکا رہا ہے عباس شبیر کی ریپورٹ نواز شریف کو ہر صورت وطن واپس لائے جائے وزیراعظم عمران خان کا میاں صاحب کو دوبارہ کٹہرے میں کھڑا کرنے کا فیصلہ حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں واضح کر دیا کہ اپوزیشن چاہے جو مرضی کر لے جتنا مرضی شور مچا لے کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال میں لانے کی ہدایت کر دیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی عدالتوں کو مطلوب افراد کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کی توجہ ملکی مفاد پر نہیں صرف مقدمات سے جان چھڑانے پر ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ معیشت سے متعلق فیصلوں کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں اب ساری توجہ معاشی بیتری کے سمرات عوام تک پہنچانے پر ہے اجلاس میں ایف ای ٹی ایف قوانین کی منظوری کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے حکومتی ترجمانوں کو معاشی سرجحال میں بیتری کو موثر طور پر علاقر کرنے کی حدایت کر دی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے میاں محمد عواز شریف کے علاج پر مامور تمام ڈاکٹرز کو تحقیقات کے لیے پیش کرنے کا اشارہ دے دیا ہے کہا یہ تمام سینئر ڈاکٹرز تھے کسی پر شک نہیں سما سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پلٹلٹس میں ایک کمی کی پہلی رپورٹ نیپ سے موصول ہوئی تھی وہاں سے بھی تحقیقات کی جانی چاہیے پین ایک دو ٹیسٹ جیسے پیٹسکین تھا یا اگر ہم بور محرک کرتے ہیں وہ تو یہاں پاکستان میں ہو سکتا تھا کچھ ٹیسٹ ایک دو ایسے تھے جو ریکمینڈن انہوں نے کیے تھے جیسے جنیٹک وغیرہ وہ بھی اس طرح ہو سکتا تھا کہ بلڈ چلا جاتا باہر پہلے پلٹلٹس کم ہوئے ہفتے والے دن تھے اور منڈے والے دن جب وہ ہسپتال آئے ہیں ہمارے پاس تو تب انہوں نے بارہ ہزار پلٹلٹس کے ساتھ بھیجا تو یہ ہم نے تو نہیں وہ ٹیسٹ کیا تھا ہمارے نہ ہمارے ڈاکٹروں نے ان کا ٹیسٹ کیا تھا ایک تو یہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہاں کوئی گھڑ پڑ ہوئی وہ پہلی ریپورٹ جو ہے وہ تو نیب نے دی تھی تو پہلے تو تحقیقات نیب یہ کرنی چاہیے نا نیب نے ہمیں جہاں سے بھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو نیب نے ریپورٹ کے مطابق ان کی بھیام بھیجوا دی ہے ان کو ہمارے پاس کہ سارے ہمارے اپنے پروفیسرز ہیں کیوں ایسی بات کریں گے جو قدا نخاصتہ قیلت گیانی ہے محمود ایاز کے مطابق ان کے پاس سارے ٹیسٹوں کا ایویٹنس بھی موجود ہے ان ڈاکٹروں کے پر مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کو اگر کوئی شک و شبہ ہے تو ضرور ان کا شک و شبہ دور ہونا چاہیے وہ کوڈ کی اجازت کے ساتھ باہر گئے ڈاکٹر یاسمین راشت تو اجازت نہیں دے سکتی جو تھرومبوسائیٹوپینک پرپرا جو ایک آٹو ایمین ڈیسورڈر ہے اس کا علاج کیونکہ صحیح ہم نے کر دیا تھا اس لئے ان کی طبیعت بہت بہتر ہے وزیر صحت پنجاب کے سماہ کو انٹرویو پر نیب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا قومی احتساب بیورو نے تنقید کو بلا جواز قرار دے دیا نیب کا موقف ہے کہ احتساب بیورو ایک تحقیقاتی دارہ ہے جہاں ڈاکٹرز کی بھرتی کا کوئی نظام نہیں نواز شریف کی حراست کے دوران میں حکومت پنجاب کے ڈاکٹر ہی ڈیوٹی پر موجود رہے نیب میں اب بھی حکومت پنجاب کے ڈاکٹرز ہی فرائز انجام دے رہے ہیں اس لئے نیب پر تنقید کا کوئی جواز نہیں پیمرہ نے ملکی تاریخ کا پہلا ٹیلی پورٹ براڈکاس لائسنس جاری کر دیا ہے چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ کہتے ہیں کہ یہ لائسنس موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے اس سے براڈکاس انڈسٹری کو معیشت کو بھی فائدہ ہوگا پہلے ٹیلی پورٹ براڈکاس لائسنس کے اجراء کی تخری پیمرہ ہیڈکارٹرز اسلام آباد میں ہوئی چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ نے ٹیلی نیس پرائیوٹ لیمٹیڈ کے چیف ایگزیکیٹیو میدی رزا کو ٹیلی پورٹ براڈکاس لائسنس دیا چیئرمن پیمرہ کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے پاکستان میں ویڈیو پروسیسنگ کے حوالے سے نئی تاریخ رقم ہوگی اس موقع پر پیمرہ کے ڈیریکٹر جنرل ٹیکنیکل ڈاکٹر مختار اور ٹیلی نیس کے جی ایم ٹیکنیکل عثمان منحاس بھی موجود تھے آگے بڑھتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اب تم سے عضالت میں ملاقات ہوگی ٹک ٹاک نے ایپ پر پابندی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کر دیا ساؤتھ ہیم ٹرنٹیس کا چوتھا روز ختم فالو آن کا شکار پاکستان نے دو وکٹو کے نقصان پر سو رنز بنا لیے ہیں ایننگز کی شکست سے بچنے کے لیے پاکستان کو مزید دو سو دس رنز بنانا ہوں گے اور اسے کے ساتھ ہی وقت ہوگی امریک کا جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما